اسلام علیکم دوستو چودری کلیم اللہ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ملٹیپل پیوئی سوچ بنانے کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے آپ کو جو ہے سنگل پیوئی سوچ بنانے کے بارے میں بتایا تھا یعنی کہ اگر آپ یو بی انٹی کے لیے ٹونٹی فور وولڈ کا ڈی سی یا اے سی کسی طریقے سے بھی آپ اپنے بارام وولڈ دے کر ٹونٹی فور وولڈ کو حاصل کر سکتے ہیں استعمال کروایا تھا ٹھیک ہے ایکسیل چھے ہزار نو ٹھیک ہے آج بھی ہم اسی کا ہی استعمال کر کے اس سرکٹ کو مکمل کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ملٹیپل پیوئی سوچ ہے یہ جو دو سال پہلے ہم نے بنایا تھا وہ ہمارا سنگل پیوئی سوچ تھا جس میں ہم ایک ٹی پی لنک کی اولڈ سی پیوئی کو یوز کرتے ہیں جو کافی عرصہ پہلے اس کے ساتھ آ رہی تھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ٹونٹی فور وولڈ کی جو آپ کی ڈیوائس ہے اس کو آپ اپریٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں یہ جو سائڈ ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ ہمارے وہی پرانے پیوئی سوچ ہ ان سے میں نے سرکٹ کو ہٹا دیا ہے ٹھیک ہے اور سرکٹ ہٹانے کے بعد کیونکہ اس کی سنگل سائڈڈ ہوتی ہے تو یہ میں نے ایک اور سوچ میں سے اس کو نکالا ہے ٹھیک ہے میں کوئی بزار سے یہ چیز نہیں نہیں لیا ٹھیک ہے تو انہی میں سے میں نے یہ ہیٹ گن کے ذریعے اس کو میں نے نکالا ہے ٹھیک ہے تو یہی وولڈ ہے جو میں یوز کر رہا ہوں لیکن یہ چیز میں آپ کو بتاتا جنتوں آج کل جو ہمارے نئے سو چار ہیں ان میں صرف چار ہی جو ہمارے کنیکشن لگے ہوئے ہیں جبکہ ہمیں پی اوئی جو کرنٹ کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ آٹھ لیگز کی ضرورت ہوتی ہے یہاں آپ دیکھیں تو آپ کو شاید آٹھ لیگز نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہمارے سو چار ہیں ان میں صرف چار لیگز ہوتی ہیں جو صرف ڈیٹا کے لیے یوز ہوتی ہیں میں آپ کو اس کی ترتیب بتا دوں ہماری پہلے تین لیگ اور پھر چھٹی لیگ جو ہوتی ہے یہ ہماری ڈیٹا کے لیے ٹھیک ہے یوز ہوتی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف اور صرف ہمارے پاس فور ہی لیگز ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پوری کی پوری آٹھ لیگز ہیں ٹھیک ہے جس میں سے ہماری چار ڈیٹا کے لیے اور باقی چار جو ہے وہ کرنٹ کے لیے اور یہ میں آپ کو بتا دے چلوں کہ پہلی تین کے بعد چوتھی اور پانچوی جو ہے وہ ہماری پاسٹیو کرنٹ کے لیے ہے اور پھر چھٹی پھر ڈیٹا کے لیے اور اس کے بعد جو ہماری ساتوی ہیں وہ اور ساتوی اور آٹھوی وہ ہماری نیکٹیو کرنٹ کے لیے یوز ہوگی ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں تو باقی میں اس میں ایکس ایل چھینہزار نو کو اسٹال کرتا ہوں باقی یہ جو چیز ہے یہ میں نے ایک ٹی پی لینگ کے پی اوئی سوچ سے نکال کے اس میں لگائی ہے اور یہ ہم نے یہاں سے کٹنگ کر کے اسے اچھے طرح سے اس کے الفی کے ساتھ اس کے اندر ہم نے اسے مضبوطی سے لگا دیا ہے یہ جو ہماری سائیڈ ہے یہ ہمارے آگے سوچز میں لگنے کے لیے کام آئے گی صرف ڈیٹا کے لیے اور یہ جو ہماری ہے یہ پی اوئی کے لیے یوز ہوگی اس کو بھی میں یہاں الفی لگا کے اس کو جہاں پہ مضبوطی سے لگا دیتا ہوں اور سرکر لگا کے پھر میں آپ کو کنیکشن کر کے اسے درہ چیک کرواتا ہوں تو دوستو میں نے چار اور پانچ پورٹ کو آپس میں شارٹ کرنے لگا ہوں اور سات اور آٹھ پورٹ کو کیونکہ یہ اکٹھی ہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کا نیچے سے کران تو ایک ہی جاتا ہے پاپٹے اور نیکٹے اس لیے ہم اس کو اکٹھا کر دینے دوستو میں نے ان کو چار اور پانچ کو اور سات اور آٹھ کو آپس میں جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے جو ہیں کنیکشن لگا دیں گے اس کی جو آٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں ہر دو کے ساتھ اس کو لگاؤں گا اور یہ جو تیسری بچ جائے گی یا تو ہم اسے ٹونٹی فور کے ساتھ ہی لگا دیں گے ایک کے ساتھ تین اور ایک کے ساتھ دو یا پھر ہم اس کو بارہ وڈ پہ تار دے گی کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے کیا کرتے ہیں فیلحال تو میں اسے دو کو ایک کے ساتھ لگا رہا ہوں اور دو کو ایک کے ساتھ اگر اس کو ہم 24 کے ساتھ لگانا ہو 24 کے ساتھ نہیں تو ہم اس سے 12 وولٹ کی جہاں ڈریک کرافٹ دیں گے تاکہ ہماری کوئی 12 وولٹ کی ڈیوائس ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ اٹائٹ ہو جائے کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو ایک سیل ہیں 60000 یہ ایک امپیر کے ہوتے ہیں اور آج کل جو ہماری میکسیموم ڈیوائسز آ رہی ہیں یو بی انٹی کی وہ تقریباً پانچ سو میلی امپیر کی ہیں تو اس ایک کے اوپر ہماری دو ڈیوائسیں بڑی آسانی سے چل سکتی ہیں موسیقی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کے ساتھ دو پی اوئی کو اجسٹ کر دیا ہے اور ایک کے ساتھ میں نے جو ہے وہ تین پی اوئی کو اجسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے دوستو یعنی کہ یہ جو ہے ہمارا تین کو اپریٹ کرے گا اور یہ دو کو یہ تو ہمارے وولٹیج کے جو کنیکشن ہے یہ تو ہو چکے ہیں اب ہم آپس میں ڈیٹا کے کنیکشن ہیں ان کو آپس میں کر دیں گے اور یہ کرنے کے بعد میں آپ کو اسے کر کے یہ آپ کو چیک کرواتا ہوں اور ہم نے یہ تیسرے کو اس کے ساتھ اس لیے اجسٹ کیا ہے کہ ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ جہاں پہ ہم بارہ وولڈ اس کو دے رہے ہوں گے تو وہاں سے ہم اگر کوئی بارہ وولڈ کی ڈیوائس ہے تو اس کو ڈریکٹ بھی دے سکتے ہیں تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ یہ سب کے ساتھ ہمارے 24 وولٹیج کی پورٹس بن جائے ٹھیک ہے دوستو باقی یہ جو کنیکشن ہے ڈیٹا کے میں آپ کو کر کے چیک کروا سکتا ہوں موسیقی 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 ہمارے جو ڈیٹا کے کنیکشن ہیں وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو صرف پاور لگائیں گے اور پاور لگانے کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اس کے جو نیچے ہمارے یہ جو سرکر لگے ہوئے ہیں ان کو ان کے اوپر یہ ویریبل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے اس کے جو 24 وولڈ ہیں وہ میں پہلے ہی اجسٹ کار چکا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم اس کے ساتھ یہ جو دو پاور کی کیبل ہے یہ لگانے کے بعد اس کو آن کر کے اور اس کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو پاور لگانے کے لیے ہم اس کے ساتھ ایک ڈی سی جیک یوز کر رہے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوچ مکمل طور پر تقریباً تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ جو ڈی سی والا جیک ہے اس کو بھی اس کے ساتھ لگا لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے لگانے لگاتے وقت پاور نیکٹیب کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں اور ٹیسٹ کر کے آپ کو چیک کراتا ہوں ایک دفعہ میں اس کی جو پولیٹری ہے اس کو اچھے سے چیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ کوئی چیز ہی کلتی نہ ہو اور اس کے علاوہ ہم اسے وولٹیج دے کے ایک دفعہ بند کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ اس کے ٹونٹی فور وولٹیج کو تسلیح کر لیتے ہیں کہ ہمارے پر واقعی ہی ٹونٹی فور وولٹ آ رہے ہیں جو کمی بیشی ہے تو ہم ویریبل کے دریئے اس کو اجیسٹ کرتے ہیں میں یہ کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اور باقی یہ یہاں پہ ہم اس کے ساتھ الفی لگا کے اور یہاں پہ اس کو اجیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کر کے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں چیز نہیں کیا تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے تو 12 وولٹ ہے وہ اٹیج کر دی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کی جو والٹیج ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے وولٹ جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ہمارے انپورٹ پر کتنے وولٹ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے انپورٹ کے وولٹی تقریباً تیرہ انشاریہ سامتنگ ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد ہم اس کے آوٹ پوٹ پہ چیک کرتے ہیں ہمارا جو آوٹ پوٹ ہے اس پہ ہمیں کتنے والٹیج مل رہے ہیں آپ یہاں پہ ابھی چیک کر سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں 23 پوائنٹ سمجھے ٹھیک ہے تو ہم اس کو در ایجیسٹ کر لیتے ہیں 24 پہ لے کے آتے ہیں اس کو تو ابھی چیک کر لیتے ہیں ہم اس کو یہ کم ہو رہے ہیں اس طرف ہمیں ویریابل کو دوسری طرف گھمانا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا اور ویریابل کو ہم گھمائیں گے ابھی تقریبا یہ 24 کے لگ بھگ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور ویریابل کو گھما لیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے تو یہ والٹیج ہمارے جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہوں گے امید ہے ہمیں کہ یہ والٹیج یہ دیکھیں ابھی 24 سے اب آگا ہے تو ہم دوسری طرف بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس طرف ہمارے کتنے والٹے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ تقریبا پورے ہیں لیکن پھر بھی ہم تھوڑی سی ویریابل کو گھما دیتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ اس کی پوریٹ ٹریکوں کے تھوڑی والٹ ہوگی یہ تھوڑی کم ہوئی ہے تو ہم اسے دوسری طرف گھمائیں گے تو یہ بھی ہمارے تقریبا 24 والٹیج پورے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو ہم نے اسے بھی اچھے طریقے سے یہاں آجیسٹ کر دیا ہے الفی سے اتنا اچھا نہیں ہو رہا تھا الفی کے ساتھ ہمیں لگانے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ میجک لگا دی ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی تھوڑی تھوڑی میجک لگا دی ہے تک یہ اس میں مضبوطی سے رہے اور نکلے نہیں بایا ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم اس کو بند کر دیں گے یہ ہمارا سوچ تقریبا ایک ہی سائٹ سے بند ہوگا کیونکہ ایک سائٹ کی ہمیں جو اس کی ناب تھی وہ ہمیں توڑنا پڑی تاکہ اس کیونکہ ہمارے جو سرکٹ تھے وہ اس کے اندر نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیو جو سوچ ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے تو اس میں ہم نے کوئی ولٹی میٹر اس لیے نہیں لگایا کہ جہاں پہ ہم جب اس کو اجسٹ کرتے ہیں یا لگاتے ہیں یعنی کہ اگر بینٹری کے ساتھ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہمارا سولر کنٹرولر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے چارج کنٹرولر اس کے اوپر ہماری ریڈنگ آ رہی ہوتی ہے تو ہم وہاں سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اس لیے اس کے اندر نہ تو ایک جگہ تھی اور اس لیے میں نے اس کو نہیں لگایا ٹھیک ہے دوستو اور نہ اس کی کوئی خاص ضرورت تھی تو یہ آپ کی پی اوئی کی سائیڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی لین کی سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنے پی اوئی لگائیں گے پانچ آپ یو بی انٹی کی ڈیوائیس سے لگا سکتے ہیں اور پانچ آئی اس کی جو لین پورٹ ہے وہ جہاں سے آؤٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے دوستو میں اس کو آپ کو اس کے ساتھ کوئی 24 وولٹ کی ڈیوائس چلا کے بھی چیک کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک ڈیوائس کو اٹیچ کیا ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ بالکل آن ہے ٹھیک ہے یہ اسی کے ساتھ یہ کیبل لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو اور اب ہم اس کے ساتھ سامنے والی سائٹ پہ لین کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ لین ورکنگ کر رہی ہے جنہیں ٹھیک ہے تو یہ پورٹ نمبر 3 ہے تو اس کے سامنے والی پورٹ نمبر 3 میں ہی میں اس کو لگاؤں گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو لین والی ہے اس نے بھی بلینک کرنا یہاں پہ شروع کر دیا ہے اور اگر آپ اس طرح کے سوچ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ایک تو خود گھر میں بنا سکتے ہیں اگر آپ اتنے مائر نہیں ہیں تو آپ ہم سے بھی اس سوچ کو بنوا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبکرائب کیجئے اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اسی کے ساتھ چودری قلیم اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار